بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیر میں سالا علیکم آپ ساتھ میں ہیں آپ کو ڈالر کا اور جو ریال کا ریڈ چار رہا ہے جی اس سے اپڈیٹ کر رہا ہوں مختری ویڈیوز میں اور ماشاءاللہ آمی ڈالر سے کیا لینا لینا جو سعودیر میں بھائی رہتے ہیں یا دبائی وغیرہ میں رہتے ہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈالر بھائی اوپر جاتا ہے تو سمپل سی بات ہے جی سمجھ جائیے کہ ریال بھی اوپر جا رہا ہے ابھی اور مہنگائی بھی اوپر جا رہی ہے تو باران ریال اوپر جا رہا ہے جی جو سعودیر میں بھائی رہتے ہیں ان کو تفائدہ ہوتا ہے اس سے یہ تو کنفرم بات ہے لیکن جو کچھ بیٹھی فیملیز ہیں اس حساب سے مہنگائی ہوتی ہے تو پھر وہ اس حساب سے کھاتے ہیں تو آپ کی سیلری میں بولتا ہوں اگر دو ہزار کا پہلے نوے ہزار بن رہا تھا ابھی ایک لکھ بن رہا مہنگائی ہو چکی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلو ریال اوپر جاتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر افراد ان کے مطلق تو آپ کو علم ہے جی پھر وہ تہاری بغیرہ یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے مہنگائی کی جو بھی سورٹیالہ اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو بھی حالات یہاں پر چل رہے ہیں تو آج کے ڈالر ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو ایک سو اناسی روپے چوالیس پیسے ہو چکا ہے آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں اور روز بر روز اوپر ہی جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایٹی پلس میں اور مجھے خود سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہو نا ایک سو نبے تک پہن جائے تو بہران یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی جانتی ہے جی اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں تو پوری بینک بینک کا سیرہ کی بات کریں تو سنتالیس روپے اٹھارہ پیسے ریٹ ہو چکا ہے فیس ان کی دس ریال ہوتی ہے پیسے بھیجنے جاتی ہے ان سے اور اگر ایس ٹی سی پے کی بات کریں جو کہ آپ موبائل سے بھی بھیج سکتے ہیں سنتالیس روپے ایک پیسہ ریٹ ہے اور سترہ پچیس ہلالے فیس ہوتی ہے یہ مختلی بینکوں کی بھائی ابھی ایس ٹی سی پے ہے یہ ان کا ریٹ زیادہ ہائی رہتا ہے لیکن ابھی دیکھ لیں یہ ان کا ریٹ کام ہے حالانکہ فوری بینک سنتالیس اٹھارہ دے رہا ہے یہ سنتالیس ایک روپے ایک پیسہ دے رہے ہیں رہی لر راجی بینک کی بات کریں جو سنتالیس روپے پندرہ پیسے ان کا ریٹ ہے دس ریال فیس ہے اور ویسٹن یونی کی بات کریں سنتالیس روپے پندرہ پیسے ہی ان کا ریٹ ہے تیس ریال فیس ہے لیکن اور اگر بات کریں منی گرام کی سنتالیس روپے چوبیس پیسے ریٹ ہے 23 ریال فیس کے ساتھ اور ڈیڈی بنی کی بات کریں ان بھی بینک چیز سے بولتے ہیں 46 روپے 20 پیسے ریٹ ہے اور 15 ریال فیس ہے جی تو فیس آپ نے ذہن میں رکھئے گا فیس کو جمع کر کے پھر آپ کا جو ریٹ لگا ہے آپ نے جو قرائے وغیرہ لگا ہے بینک میں جانے آنے کے لیے ان تمام چار چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ریزر بھیجے گا آپ کا کیا ریڈ لگا ہے لیکن اس وقت کے اگر کرنٹ ریٹ کے مطلق بات کریں تو وہ 47 کے قریب پہنچ چکا ہے